ساتھیوں نمسکرہ سواگت آپ کا ویڈ سلوشن چینل میں آج کا ویڈیو لے کے آئے ہیں وائرل پارو پر جو زیادہ تر یوہ کتوں میں چھوٹے پلوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ویسیس کر ان میں دیکھنے کو ملتا ہے جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی زیادہ تر یہ جرمن سیفٹ یا ویڈیسی بریڈ ہے ان کتوں میں دیکھنے ملتا ہے اور کئی بار دیکھا گیا کہ سٹریٹ ڈاگ میں بھی اس کا بینکر جو وائرس ہے سپریڈ ہوتا ہے اور جو کئی کتے ہیں ان کی مرتی ہو جاتی ہے تو بات کریں گے اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اور گریلو اس کا کیا منیجمنٹ کرے کہ اپنے جو پیٹ کی یا کتے کی جان بچائی جا سکے تو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ یہ اکٹوبر نومبر دسمبر میں سپریڈ ہوتا ہے یہ وائرس ہے جو اور ان کتوں میں سپریڈ ہوتا ہے جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی پر کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ویکسینیشن ہونے کے بعد بھی ان میں یہ لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے کہ پہلے جو پیٹ ہے دو تین دن پہلے کھانا پینا بند کر دیتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ تھوڑا سا تیمپریچر آ جاتا ہے اور دوسرے سے تیسرے دن الٹی کرنے لگ جاتا ہے اور تیسرے دن کے بعد یہ بلیڈش ڈائریا بدبودہ ڈائریا ہو جاتا ہے آنکھ میں گیڑ آنے لگتی ہے اور جو پیٹ ہے پوراں روپ سے ایس وست ہو جاتا ہے ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے اور کئی بار ٹریٹمنٹ نہ ملنے کے قارن اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو بات کریں اس کا گریلو کیا ملیزمنٹ کریں تو گریلو کتے کو اگر اپنے چاٹنے کے لیے برف رکھ سکتے ہیں پانی زیادہ ماترہ میں نہ دے کیونکہ بار بار پانی پیئے گا وومیٹنگ ہوگی ڈائریا ہوگا جس کے قارن زیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہوگا اورس بھی ہلکا سا اپنے اس کو پلا سکتے ہیں اور چکسک کو بلا کے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے انٹی بائٹک تھریپی، فلیوڈ تھریپی، انٹی میٹکس، بلڈ سٹومیلنٹ، کنٹینیوز جیادہ ڈی ہائیڈریٹ ہے تو اس پرکار کا فلیوڈ تھریپی اور کئی بار ڈائریا زیادہ ہونے کے قارن اس میں بلڈ بھی آنے لگ جاتا ہے تو اس میں اپنے میٹرون ننڈا جول کا بھی اپیو کر سکتے ہیں بلڈ سٹومیلنٹ کے ساتھ ساتھ اس کو کو فیڈ کرنا بہت ضروری ہے کھانا پینا بند کر دینا، اس کا پانی تک نہیں پلانا جب اپنے فلیوڈ تھریپی دیتے ہیں تو یہ جو پیٹ ہے تین سے پانچ دن کے اندر ریکاور ہو جاتا ہے اور پوراں روپ سے صحیح ہو جاتا ہے صحیح ہونے کے بعد ڈیڑھ سے دو منہ بعد اس کا اپنے ویکسینیشن کر سکتے ہیں ویکسینیشن کرنے کے بعد یہ جو بیماری ہے وہ اتنی تریفتہ سے نہیں آئے گی اور پسو کیا جو جان بچ پائے گی دھنے آواز ساتھیو اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو لائک شیئر اور کومنٹ جرور کریے گا